اسلام علیکم بول نیوز کے ساتھ میں ہوں اپچین قریش اور میں ہوں آپ کے ساتھ انم زلفکار ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں بولٹن کا آغاز کریں گے اس قبر کے ساتھ نگرام وزیرالہ پنجاب محسن نکویر چیئرمن پی سی بی بن گئے ہیں گورننگ بورڈ اجلاس میں پی سی بی کی سربراہی میں یہ انتخاب ہوا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ نگرام وزیرالہ پنجاب محسن نکویر چیئرمن پی سی بی بن گئے گورننگ بورڈ اجلاس میں پی سی بی کی سربراہی کا انتخاب ہوا جس میں محسن نکویر بلا مقابلہ چیئرمن پی سی بی منتخب ہو گئے محسن نکویر پاکستان کرکٹ بورڈ کے سینتیس وی چیئرمن ہے نگرام وزیرالہ پنجاب محسن نکویر چیئرمن پی سی بی بن گئے گورننگ بورڈ اجلاس میں پی سی بی کی سربراہی کا انتخاب ہوا جس میں محسن نقوی بلا مقابلہ چیئرمن پی سی بی منتخب ہو گئے محسن نقوی پاکستان پرکٹ بورٹ کے سینتی سوید چیئرمن ہے نگرام وزیر آلہ پنجاب محسن نقوی چیئرمن پی سی بی کے بن گئے اور پولنگ ڈے پر انٹرنیٹ بند نہیں ہوگا تاہم سیکیورٹی کے پیش نظر کہیں انٹرنیٹ بند کرنے کی درخواست آئی تو غور کریں گے نگرام وزیر داخلہ گوھر اجاز کہتے ہیں کہ کوشش ہے کہ پر امن انتخابات ہوں جانوں کا نقصان نہ ہو نگرام وزیر اطلاعات محسن سلنگی کا کہنا تھا کہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ پرسو صبح انتخابات ہوں گے انتخابی ماحول کو ہر صورت پر امن رکھا جائے گا یہ ایک ہی پیغام ہے فورسز سیول آم فورسز پولیس ہر چیز کھڑی ہے ایڈمیسٹریشن ہم کسی صورت میں نہیں چاہیں گے کہ سندھ میں کراچی میں کسی بھی جگہ پہ جو ہے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا جائے ہمیں خطرہ ہے ان فورسز سے جو ہمارے ملک کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں تو ان فورسز کو ہم نے الحمدللہ سیکیورٹی سسٹم کے تھروں ادھر ہم نے اس کو پروٹیک کرنے کا انتظام کیا سب سے آگے جیسے ہم نے بتایا پولیس ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ آپ کی سیول آم فورسز ہیں اس کے پیچھے آپ کی آم فورسز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان سپیشلی میں کیونکہ اس کے اندر ایک پولنگ سٹیشن سے دوسرے پولنگ سٹیشن کے درمیان میلو میل کا فاصلہ ہے تو اس کے لیے ایک سپیشل ایریل کیو آر ایف فورس بھی کر دی گئی ابھی اس کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا اگر کسی صوبے کسی زلے کی طرف سے ایسی ریکویسٹ آئی تو اس کو اس زلے اور اس جو ہے صوبے کے حساب سے دیکھا جائے گا آج ہم آپ کو یقین دلانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ پرسوں انشاءاللہ صبح کو پولنگ سٹیشنز کھلیں گے اور بارہ کروڑ سے زائد پاکستانی اپنا حقی رائدہ ہی استعمال کریں گے اور عام انتخابات پر الیکشن کمیشنر پنجاب اجاز انوچوہان کی نیوز کانفرنس انہوں نے کہا کہ آٹھ فروی کو شفاف انتخابات کی تیاری مکمل کرنی ہے انتہائی حساس پولنگ سٹیشنز پر سی سی ٹی وی کیمرے بھی نصب کیے گئے ہیں تمام امیدواروں مطلقہ افراد کے لیے ذابطہ اخلاق جاری کر دیا گیا ہے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران کو قوانین پر عمل کرانے کی واسعہ ہدایت دی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج تیاریاں مکمل کر لیے پنجاب میں الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی آئینی ذمہ داریاں پورے کرنے کے لیے مکمل تو پہ تیار ہے اور آپ کو یہ بتانا چاہوں گا میں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ پاکستان میں ہر آنے والے انتخابات کے پروسیس کو بہتر سے بہتر کیا جا سکے پولنگ آفیسر سے لے کر پیزائرنگ آفیسر تک کو سب کو تمام الیکشن کی جو قوانین ہے اور الیکشن کا جو پروسیجر ہے اور جو بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ڈالیکشنز ہے ان سے مکمل توبینگو آگئی فرام کی گئی ہے ہائیلی سینزیٹیو جو پولنگ اسٹیشن ہے اس کے ہر پولنگ بوت پر سی سی ٹیو کی ایرما کی اسٹالیشن کا پروسیج بھی ہوگا اور ہر بوت میں کیمرہ لگائے جائے گا بلکہ بتانا چاہوں گا کہ آج پورے پنجاب کے بیالیس ڈسٹک میں پولنگ بیکس کی کمپلیشن کا پروسیج کمپلیڈ ہو چکا ہے انتخابات کو پورا من بنانے کے لیے تمام ڈسٹک کے ڈیپو صاحبہ نے سیکیورٹی پلان مرتب کر لیا ہے اور اسی کاپیز بھی ہمیں مصول ہو گئی ہے خیبر پختون خواہ میں الیکشن کمیشن نے آٹھ فروری کے عام انتخابات کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیا ہے سبائی الیکشن کمیشنر شمشات خان کہتے ہیں کہ سیکیورٹی انتظامات تسلی بخش وزید کہا تاہم اگر کسی سیاسی جماعت کارکن یا کارکن یا پولنگ ایجنٹ نے پولنگ کے عمل میں خلل ڈالنے کی کوشش کی تو ان کے خلاف سخت کاریوائی کی جائے گی یہ الیکشن کمیشنر نے تمام انتظامات مکمل کر لیا ہے اپنے متعلقات کے پاس پہنچ جئے گے ہمارا ٹرین سٹاف موجود ہے وہاں پہ پولنگ بیکس بن گئے ہیں تو کل انشاءاللہ ہمارا جو پولنگ سٹاف ہے پولنگ بیکس کے ساتھ سیکیورٹی کور میں اپنے پولنگ سٹیشن کی طرف روانہ ہو جائے گا جہاں تک تعلق ہے سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے تو ہر زلے کی اپنی نویت ہوتی ہے تو وہاں پہ ہماری ڈسٹرک پولیس اور جتنے بھی جسے سیکیورٹی کی ادارے ہیں تو انہوں نے ایک مربوط سیکیورٹی پلان بنایا ہوا ہے اور اس کے مطابق وہ اپنی کاروائی کریں گے تمام سیاسی جماعتوں سے اور کانٹیسٹنگ کانڈیڈیٹ سے یہ درخواست ہو گیا کے وساطل سے کہ وہ اپنے کارکنوں اور اپنے پولنگ اور الیکشن ایجنٹس کو باقاعدہ ان کی تبیعت کرائیں کہ یہ ہماری سب کی زمیداری بنتی ہے کہ ہم وہاں پہ پرامن انعقاد کو یقینی بنائیں یہ ان کے لیے بھی بہتر ہے ہمارے لیے بھی بہتر ہے ملک کے لیے بھی 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 چونکہ ہمارا سب کا جو مقصد ہے وہ ملکی بہتری ہے تو ملکی بہتری اسی بھی ہے کہ پرامن اور شفاف انتخابات ہیں جو جس قسم کی قانون کی خلاف فرض نہیں کرے گا تو اسی کے مطابق اس کے خلاف کاروائی بھی بھی رہو گی عام انتخابات کے پرامن انعقاد کے لیے پاک پوچ کے دستے پنجاب بھر سے مختلف اسلامی الیکشن ڈیوٹی کے لیے روانہ ہو چکے ہیں چاکو چومل دستے لاہور ملتان اوکارا بہاولپور اور گجرا والا گیریزن سے صوبے کی دیگر عقی روانہ ہوئے ہیں فوجی احلکار پولنگ اسٹیشن کے باہر تھرڈ ٹیئر پر سیکیورٹی کے لیے تائنات ہوں گے سیول آم پورسز سیکنڈ ٹیئر سیکیورٹی مہیا کریں گے حساس کولنگ اسٹیشن پر سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب بھی جاری سیاست دانوں کو گوچرز کو قائل کرنے کا آج آخری روز رات بارہ بچ تہی رابطوں وادوں اور دلاسوں کو بریک لگے گا امیدواروں کو جلسے ریلیا میٹنگ سب وقت مقررہ پر ختم کرنا ہوں گی ایک روز کے وقفے کے بعد جمعیرات کو ملک بھر میں قومی اور چاروں صوبائی سیمبلیوں کے لیے ووٹنگ ہوگی بارہ کروڑ پیچاسی لاکھ پیچاسی ہزار سے زائد ووٹرز حقے رائدہ ہی استعمال کر سکیں گے سیاست دانوں کی فائنل اننگ ووٹر کو رام کرنے کے لیے رات بارہ بجے تک کا وقت تمام سیاسی جماعتوں کو امیدوار آج ووٹرز کو مائل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے رات بارہ بجے کے بعد کسی امیدوار کو کوئی اجتماع یا سیاسی سرگرمے کی اجازت نہیں ہوگی خلاف ارضی کی صورت میں قانونی کاروائی کی روز کے وقفے کے بعد جمعیرات کو ملک بھر میں قومی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے لیے ووٹنگ ہوگی پولنگ کے لیے الیکشن کمیشن نے تمام انتظامات مکمل کر لیے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران کو بیلٹ پیپرز کی ترسیل کر دی گئی ملک بھر میں نوے ہزار چھے سو پچھتر پولنگ اسیشنز قائم کیے گئے ہیں بارہ کروڑ پچیاسی لاکھ پچیاسی ہزار سات سو ساٹھ ووٹرز حق رائدہ ہی استعمال کریں گے مرد ووٹرز کی تعداد چھے کروڑ بانوے لاکھ ترے سٹھ ہزار سات سو سات جبکہ ریجسٹرڈ خواتین ووٹرز پانچ کروڑ تیرانوے لاکھ بائیس ہزار چھپن ہیں سیکرڈ الیکشن کمیشن کے مطابق نو فروری کو تمام آٹھ سو انسٹھ حلقوں کے نتائج جاری کر دیں گے الیکشن کے پر امن انعقاد کے لیے سیکرڈی کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے پہلے سمیپولیس دوسرے میں رینجرز اور ایف سی فرائز سرانجام دیں گے سیکرڈی کی تیسری ٹیر پاک فوج کے پاس ہوگی پہلے سال مہنگائی سنگل ڈیجٹ پڑھ لائیں گے صرف وعدہ نے ہی منشور میں ایک کروڑ نوکریہ دینے کا طریقہ بتایا ہے مری مورک زیب کہتی ہے ملک کو موسمیاتی خدشات سے بچائیں گے گالم گروچ کی سیاست نے ملک کو نوکسان پہنچایا 2013 سے جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو 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 گالی گلوچ دھرنے مار دھار ایک انارکی پھیلانے کی ملک میں کوشش نفرت کے بیچ بوئے گئے لیکن محمد نواز شریف نے 13 سے 18 تک بھی پاکستان کی عوام کی خدمت کی ساری جماعتوں نے اپنے جو منشور تھے ان کو پاکستان کی عوام تک پہنچایا لیکن جس قسم کا رد عمل اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلم لیگ نون اور نواز شریف پاکستان کی عوام یہ جانتی ہے کہ جو وعدہ کرتے ہیں جو اہد کرتے ہیں یہ منیفیسٹو جو آپ لوگوں کے سامنے کہ پاکستان کی عوام کو سچے منشور سے نواز دو یہ خالی محض ایک کتابچہ نہیں ہے ایک ایک پیج پہ ایک ایک لفظ پہ وہ اہد نامہ ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون نے پاکستان کی عوام سے کیا ہے اور اہداف کے ساتھ ہے جب شباز شریف صاحب بچا رہے تھے تب بھی آئی ایم ایف کو خطوط لکھ رہے تھے کہ آپ اپنا اگریمنٹ آگے نہ کریں کیونکہ ان کی ذات ان کی سیاست پاکستان سے آگے تھی میں میں تو تو گالی گلوچ کی سیاست نے پاکستان کی عوام کو نقصان پہنچایا لاہور کسی کے ملکیت اور جاگیر نہیں الیکشن کمیشن کسی پارٹی میں تفریق نہ کرے شریف رحمان نے لاہور میں بیپلز پارٹی کے دفتر پر ہونے والے حملوں کا نوٹس لینے کا مطالبہ دھورا دیا انہوں نے کہا کہ دھوست دھمکی کے ساتھ الیکشن نہیں ہوتے پی ہوتے پی پی ایسے ہتھ کنڈوں سے کبھی نہیں ڈرتی جو بار کی جاری ہے خاص طور میں یہاں جو میں دیکھ رہی ہوں ماہور وہ بڑا عجیب و غریب ہے اور اتنا انسیکیور کسی کو ہونا نہیں چاہیے کہ آپ مار دھار میں تک اتر آئیں اور یہ اس طرح کے الزامات لگانا کہ جو بھی ہے آپ ثبوت لیں لوگوں کا ولولہ اتنا ہے لوگوں کو اس وقت آپشن ملا ہے ویسے بھی یہ وائلنس کا وقت نہیں ہے اور الیکشن جو ہوتا ہے پاکستان کا یہ بہت اہم اس وقت حالات اور نازک حالات سے ہم ہم کنار ہیں بھائی آپ بوش کے ناخن پکڑیں آپ اپنے میسیج پر ووٹنگ کروائیں آپ اپنے پیغام پر تھوڑا حوصلہ رکھیں نا اعتماد کریں یہ ایک مقابلہ ہے کبھی اونچ ہوتی ہے کبھی نیچ ہوتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو آپ لائف اینڈ ڈیتھ زندگی اور موت کا وہ بنا لیں اکھاڑا جی پاکستان کا الیکشن کمیشن ہے مہدبانہ گزارش ہے کہ یہ نوٹس لیں اور ملکی سیاست میں پیپلز پارٹی کی تیسری نسل خدمت کے لیے فرنٹ لائن پر آ کر آج بلاول بھٹو بھی والدہ اور نانا کی طرح ملکی خدمت کے لیے سڑکوں پر نکل کر خدمت اور شہادتوں سے جھڑے خاندان کی قربانیاں دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی سے نکالا اسی بنیاد پر برطانیہ نے بھی پاکستان کو بازابتہ طور پر ہائی رسٹ ریڈ کنٹریز کی فیرس سے نکال دیا جی سیونٹی سیون کانفرنس میں موسمیاتی نبید پی ٹی آئی کے عوام میں مقبولیت تینتالیس فیصد سے کم ہو کر پیتیس فیصد ہو گئی نون لی کی مقبولیت میں اضافہ ہو گیا نون لی کی مقبولیت اکتریس فیصد سے بھڑ کر تینتالیس فیصد پر پہنچ گئی آئی آر آئی ایس کی زیر نگرانی سروی کی نتائج مند زیر عام پر آ گئی آئی آر آئی ایس کا اہم سروی پنجاب میں دائے آما تبدیل فروری دوہزاد تیس سے جنوری دوہزاد چوبیس تک سیاسی جماعتوں کی درجہ بندی میں ہوئی تبدیلیاں سامنے آ گئیں پی ٹی آئی کی عوام میں مقبولیت تینتالیس فیصد سے کم ہو کر پیتیس فیصد ہو گئی سروی کے مطابق پی ایم ایل این کی مقبولیت میں اضافہ دیکھنے میں آیا جو اکتیس فیصد سے بڑھ کر تیتالیس فیصد ہو گیا بستی پنجاب میں چون فیصد افراد نے کہا ایک مستحکم حکومت موجودہ جغرافیائی سیاسی سماج و اتصادی مسائل کا حل ہے سروی کے دوران عوام نے خوشحالی کے حصول کے لیے سیاسی استحکام کو دنا گزیر قرار دیا ملک میں انتخابی پارہ ہائے ہونے لگا ہے اہم حلقوں پر بڑے سیاسی ناموں کے درمیان کانٹھے کا مقابلہ نظر آنے لگا اہم سیاسی قائدین کے بڑے ٹکراہوں سے مطالق تفصیلات چانتے ہیں اس ریپورٹ میں الیکشن دو ہزار چوبیس بڑے نام کانٹھے کے مقابلے لاہر کے حلقہ ن اے ایک سو ستائیس میں بلاول بھٹو کا مقابلہ مسلم لیگ نون کے اتا تارر سے ہے آزاد امیدوار زہیر ابباس کھوکر بھی اس حلقے میں موجود ہیں ن اے ایک سو تیس لاہر میں اصل مقابلہ نواز شریف بمقابلہ ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہے لاہر کے حلقہ ن اے ایک سو بائیس میں مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ ساد رفیق کا مقابلہ آزاد امیدوار سردار لطیف خوصہ کے ساتھ ہے لاہر کے حلقہ ن اے ایک سو انیس میں مریم نواز کا مقابلہ آزاد امیدوار شہزاد فاروق سے ہے ن اے اکہتر سیالکوٹ میں خواجہ آصف کا مقابلہ ریحانہ ڈار سے ہے ن اے ایک سو اکیابن ملتان میں علی موسیٰ گلانی کا مقابلہ مہر بانو قریشی سے ہے ن اے چوالس میں علی امین گنڈا پور کراچی میں خالد مقبول صدیقی ارسلان خالد پیپلز پارٹی کے محمد حسن خالد اور جماعت اسلامی کے محمد بابر خان کا مقابلہ ہے ن اے دو سو اکیابن کراچی ڈاکٹر فاروق ستار کا مقابلہ خرم شہر زمان سے ہے ن اے چھپن میں شیخ رشید حنیف عباسی اور شہریار غیاز مد مقابل ہیں ن اے دو سو چھپن میں بی این پی کے اختر مینگل آزاد امیدوار شفیق مینگل اور نواب اسرار اللہ مد مقابل ہیں این اے دو سو ستاون سے مسلم لیگ نون کے جام کمال خان پیپلز پارٹی کے عبدالوہاب بزینجو اور آزاد امیدوار میر علی احمد زہری کا مقابلہ ہے نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ونداد پٹریل نے پاکستان میں میڈیا کی آزادی پر پابندی انٹرنیٹ کی آزادی سمیت اظہار رائے میں رکاوٹ پر تشویش کا اظہار کیا ہے نیوز بریفنگ میں کہا کہ پاکستان کے انتخابی عمل کو قریب سے دیکھ رہے ہیں چاہتے ہیں اس عمل میں اظہار رائے کی آزادی کا احترام ہو پاکستانی آزادانہ منصفانہ انتخابات کے ذریعے اپنے مستقبل کے لیڈروں کا انتخاب کرنے کا بنیادی حق استعمال کرنے کی مستحق ہیں کسی خوف تشد و دیا دھمکی کے بغیر پاکستانی عوام کو اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنا ان کا حق ہے الیکشن کی گہما گہمی اسلام آباد میں پرنٹنگ پریس اور دے گے پکانے والوں کے کاروبار کی دوہزار اٹھارہ اور دوہزار چوبیس کے انتخابات کی تناثر میں کیا تقابلی صورتحال ہے بتانے کے لیے ڈیپٹی بیورو چیف بول نیوز اسلام آباد علی شیر نے پرنٹنگ پریس اور پشاور موڑر موڑ میں کھانے پینے خصوصاً بریانی بنانے والوں کے ساتھ بات چیت کی ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں جی اس وقت میں اسلام آباد کے سب سے بڑے تجارتی مرکز بلیو ایریا میں موجود ہوں اور آٹھ فروری دوہزار چوبیس کا الیکشن ہونے جا رہا ہے اس الیکشن کے حوالے سے زیادہ تر جو کینیڈیٹس ہیں ان کا جو پرنٹنگ میٹیریل ہے پلے کارڈز ہیں بینرز وغیرہ چھپ چکے ہیں اس سال میں اور پچھلے سال میں کیا فرق رہا پرنٹنگ پریس والوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کاروبار اس سال میں کیسا رہا آئیے انہی سے جاتے ہیں پینا فلیکس پہ انہوں نے مکمل پابندی لگا دی ہے اور سٹیکر کے اوپر بھی اس طرح کام نہیں ہے ہم پورے پانچ سال چار سال انتظار کرتے ہیں کہ انڈسٹری میں کام آئے گا پہلے جو ملکی کاروباری علاقات ہیں وہ بالکل خراب ہوئے ہیں پاکستان کے ہر بندہ پریشان ہے ہم انتظار کر رہے تھے کہ یہ الیکشن آئیں گے کچھ ایک مینہ ہماری انڈسٹری میں کام آئے گا کام چلے گا روزگار کھلے گا مزدور تقبی کو غریب طبقے کو کام ملے گا جبکہ بلکل ہماری امید کے برقس ہوئے ہیں سر مجھے پیپر تو بہت مہنگا ملا ہے اور کام بھی ہمارا اس طرح کا نہیں تھا جسنا ہم نے سوچا تھا اور ہم نے جو قرض لیا ہے تو کام کے لیے وہ بھی ہمارا نہیں اترا اور اس کی وجہ سے ہمیں بہت پریشانی ہوئی ہے اور ہمارا کام تو بلکل ٹھپ ہو گیا اس الیکشن میں تو ہے ہی نہیں ڈالر مہنگا ہونے کی وجہ سے چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں جو چیزیں ڈالر میں آتی ہیں وہ مہنگی ہیں تو یہ ہے ایک جس کے پاس بچٹ ہوتا ہے نا وہ تب یہ کام کرتا ہے پرنٹنگ فیلڈ کا جس کے پاس بچٹ کم ہوتا ہے مہنگائی کی وجہ سے وہ اس لیے ان چیزوں میں آتا نہیں ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنی بھی چیزیں بہر سے آتی ہیں ڈالر میں وہ مشینری آنی چاہیے یہاں پاکستان میں تاکہ وہ چیزیں یہاں پاکستان میں مشینری لگے اور وہ چیزیں یہاں پہ بنیں دوزار تیرہ سے لے کر آج تک جو ہمیں پہلے جو چیز ہمیں مل رہی تھی دس روپے کی وہ آج ہمیں وہ چیز مل رہی ہے پچاس روپے کی ٹھیک ہے میٹیریل ہمارا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اس کا کاس ضرور دس ہو گئی ہے انہوں نے اپنے لفظوں میں انیلسز کیا کہ ان کا سال دوزار اٹھارہ اور دوزار چوبیس کا کیا تقابل ہے اب چلتے ہیں ان دیگوں والوں کی طرف بریانی والوں کی طرف جو کہ الیکشن سے جڑے ہوئے بڑے ہی ضروری اناثر ہیں پرنٹنگ پریس والوں کے کاروبار کی صورتحال دیکھنے کے بعد اب ہم اسلامباد کے علاقے پشاور بڑ پہنچے ہیں جہاں پہ دیگوں والے جو ہیں ان کا کام جاری ہے اور کیا سیاسی جماعتوں نے ایم این ایز کے جو میدواران ہیں انہوں نے کچھ سے کھانے پینے کے کوئی بریانی کے کوئی آرڈرز دیئے ہیں یا نہیں دیئے یا پچھلے سال کی نسبت ان کو کیا کوئی آرڈرز دیئے گئے ہیں پچھلے سال کیا صورتحال تھی ہمارے ساتھ یہاں ایک اونر موجود ہیں بتائیے گا سر ابھی تک جو ہے نا پچھلے سال کی نسبت اس دفعہ تو بالکل زیرو ہے کام نا پچھلے سال پھر بھی کچھ نہ کچھ ہلکا پل کا ہمارے پاس آتا تھا بریانی وغیرہ کا پلاو کا آرڈر آتا تھا لیکن اس دفعہ اس دفعہ بالکل ہمارے پاس ایک بھی آرڈر نہیں آیا ابھی تک نا نہیں سر کچھ بھی نہیں اس سال تو جو ہے نا بالکل کچھ بھی نہیں آرڈرز آرڈر اتنے نہیں ہیں اور پچھلی دفعہ جو الیکشن تھا اس دفعہ جو ہے وہ کام تھا ہمارے پاس ہے لیکن اس دفعہ جو ہے بالکل یہ دیکھیں آپ کیمرمن بھی دکھا سکتا ہے آپ کو کہ بالکل فارق بیٹھے ہیں تو ایک دو بندی کام لگے ہوتے ہیں باقی آٹھ بندے جو ہیں وہ فری بیٹھے ہوتے ہیں بالکل جی آپ نے دیکھا کہ جو یہاں پہ دیگے پکانے والے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ دوزار اٹھارہ میں پھر کچھ نہ کچھ ہرڈرز مل گیا تھے لیکن اس بار جو ہے وہ جیسے بھائی کہہ رہے تھے کہ زیرو آٹھر ہے تو اس طرح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت تک دیگوں والوں کا جو کاروبار ہے کمز گم اسلامباد کے اس سیکٹر کی حد تک جو ہے وہ ایسا کوئی آٹھر بک نہیں کجھرا والا میں الیکشن قریب آتے ہی سیاسی ڈیروں کی رونکے ڈھول کی تھاپ کے بغیر ادھوری رہتی ہیں جلسے جلوسوں میں ووٹر سپورٹرز کا جوش و خروش بڑھانے کے لیے ڈھولچیوں کی مانگ میں اضافے سے ان کا کاروبار بھی چمک تھا ہے مزید جانتا ہے نمائندہ بول نیوز تنویر بڑھ کی اس رپورٹ میں الیکشن کی گہمہ گہمی ڈھولچیوں کی مانگ بڑھ گئے گجھرا والا میں ڈھولچیوں کا کاروبار بھی چمک تھا امیدواروں نے مو مانگے نرخوں پر ڈھولچی بک کر لیے گلی محلوں میں امیدوار ڈھولچی لے کر پہنچے تو ووٹرز اور سپورٹرز نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگنے ڈالے عام دنوں میں دھیاری دار کا انتظار کرنے والے ڈھولچی اب جل سے جلوسوں میں ڈھول بجا کا روزی کمانے میں مصروف ہیں ڈھولچیوں کا کہنا ہے کہ عام دنوں میں فارغ رہتے ہیں اور کام نہ ملنے کے وجہ سے نوبت فاقوں تک پہنچ جاتی ہے الیکشن سیزن کی وجہ سے کرنے میں بہت ملت مل رہی ہے اور اب بین الاقوامی منظرنامی سے قبل شامل کریں گے طالبان بادوں پر عمل کریں تسلیم کرنے پر غور کیا جا سکتا ہے روس نے اندیا دے اندیا دے دیا اسلام آباد میں روسی صفیر بولے پاکستان سٹے کا اہم ترین ملک ہے دو طرفہ تجارت مصبت اشاریے دکھا رہے ہیں روہ بھرس پہلی بار تجارت ایک ارب ڈالر سے بھرنے کی توقع ہے روسی صفیر نے پاکستان کے ساتھ گیس پیپ لین سمیت دیگر تجارتی امیدیں دلائیں اسلام آباد میں تائنات روسی صفیر نے قبر اصائے دارے تاس کو انٹریویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اور روس میں دو طرفہ تجارت مصبت اشاریے دکھا رہی ہے رامہ برس پہلی بار تجارت ایک ارب ڈالر سے بڑھنے کی توقع ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو خام تیل کی برامت کا معاملہ حساس ہے فی الحال کوئی تفسرہ نہیں کروں گا روسی صفیر نے ایراجشی اور لاہور کے درمیان پاکستان اسٹریم گیس پیپ ٹین کو فلیکشب پروجیکٹ کرار دیا اور کہا کہ روس لاچسٹک روڈ کو ترقی دے کر پاکستان کی نکل حمل کی صلاحیت کو زیادہ سے زیادہ فعل کرنا چاہتا ہے اور اب بات کریں کہ نو مئی ہنگام آرائی کیس کے حوالے سے بانی چیرمن پی ٹی آئی بانی چیرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف مقدمات کی سما بانی چیرمن پی ٹی آئی کی سات مقدمات میں عبوری زمانہ تمہیں نو فروری تک توسی تین مقدمات کی سما کوٹ نمبر ون اور چار مقدمات کی سما کوٹ نمبر تھری میں ہوئی بانی چیرمن پی ٹی آئی سفدر عدالت میں پیش ہوئے ان کا کہنا تھا جیل سے ویڈیو لنک پر بانی چیرمن پی ٹی آئی کی حاضری نہیں لگ رہی بانی پی ٹی آئی کو عدالت لائے جائے ادھر لاہور کی انصداد دہشتگردی عدالت میں ڈاکٹر یاسکر داشت اجاس چودی محمود الرشید پر فضل جرم آیت کر دی گئی لاہور کی انصداد دہشتگردی عدالت نے ملزمان کے جیل ٹرائل کا حکم بھی دے دیا آئندہ سماعت پر گواہوں کو بھی طلب کر لیا گیا ملزمان کے خلاف تھانہ سروہ روڈ اور شادمان پولس نے مخدمات درشکہ رکھی ہیں سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزرستان میں انٹالیجنس بیسٹ آپریشن فائرنگ کی شدید دبادلے میں دو دہشتگرد مارے گئے آئی اس پی آر کے مطابق حلاق دہشتگردوں میں رنگ لیڈر عیوب اللہ عرف منصور شاہ آپریشن کے دوران اسلحہ گولیاں اور دھماکہ خیص مواد برامت ہوا ہے دہشتگرد بے گناہ شہریوں کے قتل اور اغواہ برائی تاوان میں ملوث تھے علاقے میں دہشتگردوں کے خاتمے کے لیے کلیرنس آپریشن جاری ہے سعودی عرب میں فضائی جنگی مشق سپیرز آف وکٹری دو ہزار چوبیس کا آخاز ہو گیا پاکستان سمیت نو دوست ممالک کی فضائی افاق شریک ہیں سعودی وزارت دفاع کے مطابق مشقوں میں امریکہ برطانیہ یونان اور فرانس شریک ہیں بہرین قطر متحدہ عرب امرات اور امان بھی مشقوں کا حصہ ہیں پاک فضائیہ کے جی ایف سیونجن تینجرز مشقوں کا حصہ لیں اور اب بات کریں گے بڑھتی ہوئی مہنگائی کی عوام پر گیس بوم گرا دیا گیا اگرانے گیس کے نرخوں میں بڑے اضافے کی منظوری دے دی نئے تاریف کے تحت سوئی ناردن سوئی سدرن دونوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے مہنگی گیس اور مسید مہنگی ہو گئی سوئی ناردن کے تاریف میں 35 اشاریہ ایک سوئی سدرن کے لیے 8 اشاریہ 5 فیشت کا حصہ کر دیا کیا اس طرح سوئی ناردن کے سارفین کے لیے گیس 435 روپے اور سوئی سدرن کے لیے 115 روپے فی ایم ایم بی ٹی او مہنگی کر دی حصہ دو فروری سے نافی سلامل ہوگا سوئی ناردن گیس کی اوسط قیمت 1238 روپے 68 پیسے سے بڑھا کر 1673 روپے 82 پیسے فی ایم ایم بی ٹی او کر دی گئی سوئی ناردن کے سارفین سے 183 روپے مسید وصول کرنے کی جانست دی گئی سوئی سدرن کی گیس کی اوسط قیمت 1350 روپے 68 پیسے سے بڑھا کر 1466 روپے 40 پیسے فی ایم ایم بی ٹی او ہو گئی جبکہ سوئی ناردن کو سارفین سے 143 روپے مسید وصول کرنے کی جانست دے دی گئی اوگرہ سوئی کمپنیوں سے گیس سیوری کی شرح کم کرنے میں ناکام رہا سوئی کمپنیوں نے گیس سیوری کم کرنے کے لیے ٹھوس منصوبہ پیش نہیں کیا نوٹیفیکیشن منصوری کے لیے بھوا کی حکومت کو بھیچوا دیا گیا اور اب بات کریں گے موسم کی تو بارش اور برفباری تھم گئی ہے کراچی سے خیبر تک سردین یہ دیرے ڈالیے ہیں بلا علاقوں میں پہاڑوں نے صفحہ چادر روڑ لی ناران میں چار فٹ شگران میں ایک فٹ برفباری ریکوڈ کی گئی ہے کالام پارہ منفی نو مالن جباب منفی سات تگر گیا پنجاب میں بارش ختم ہوتے ہی دھن پھر چھا گئی میک میں موسمیات نے ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہنے کی پیش گئی ملک کا موسم تھنڈا تھار کراچی سے قیبر تک سر تھواؤں کی یلغار سوات کی ہری بھری وادیوں نے صفحہ چادر اڑ لی اس کرتو سمیت پالای علاقوں میں برفاری نے سردی کو ٹاو گیر لگا دیا پان سیرہ میں بھی ہر سوچ چاندی بکھر گئی ناران میں چار فوڈ شگران میں ایک فوڈ برفاری ریکارڈ کی گئی کالام میں پارہ منفی چودہ اسطور منفی نو اور مالن جببہ میں منفی پانچ تک گر گیا کراچی میں بارش کے بعد سردی بڑھ گئی کم سے کانو درجہ حرارت سترہ ڈگری سینٹی بارش اور پہاڑوں پر برفاری کا امکان ہے گلگت بلتستان میں برفاری سے ہر طرف سفیدی چھا گئی سردی کی شکت میں اضافہ ہو گیا موسم کا احوال جانیں گے نمائندہ بول نیوز ندیم خان سے جی ندیم خان بتائیے گا گلگت بلتستان میں طویل خوشکسالی کے بعد موسم نہائیت خوشگوار ہو چکا ہے گلگت بلتستان کے بالائے علاقوں میں برفاری کا سلسلہ جو ہے وقفے وقفے سے جاری ہے بڑی تعداد میں گلگت بلتستان کے خوبصورت نظارے جہاں پہ جو ہے لوگ برفاری کو انجوائی کرنے کے لئے جاتے ہیں جس میں نلتر جو ہے وہ گلگت بلتستان کا قریب ترین علاقہ ہے بڑی تعداد میں گلگت بلتستان کے جو شہری ہیں وہ ان خوبصورت علاقوں کا روح کرتے ہیں کیسا لگا بڑے عرصے کے بعد برفاری آئی جی بالکل بہت خوشگوار موسم ہو گیا ہے کم از کم چار مہینے بعد پہلی دفعہ یہاں برفاری ہو رہی ہے اور ابھی تک گلگت میں سل ہم انتظار میں ہیں کہ گلگت میں برفاری ہو شہر میں اور گلگت میں بارش ہو لیکن ابھی تک گواہ نہیں ہوئی آج ہمیں پردہ چلا کی نلتر میں برفاری ہو رہی ہم سب دوست یہاں پہ آگئے ہیں میرے خیال ساری فیملیز بھی آئی ہوئی ہیں بہت انجوائی کر رہے ہیں بہت اچھا ہو رہا ہے چلیں بہت چھوکے جی بالکل آج کے موسم اور آج کے برباری کو بہت شکریہ شاہ شارلز میں کینسر کی تشخیص پیر سے علاج شروع کر دیا گیا برطانوی عوام اپنے بادشاہ کی جلد سے حجابی کیلئے دعا کو شاہ شارلز سویم کموسی مرسلہ مالجین نے ایک قسم کے کینسر کی تشخیص کر دی جس کے فوری بعد علاج شروع کر دیا گیا پکنگم پیلس کے مطابق یہ برو سٹیٹ کینسر نہیں اس سے زیادہ تفصیلات چاری نہیں کی گئی علاج کے سبب شاہ شارلز نے اپنی آبامی تقویبات ملتوی کر دی تہم ریاستی سربراہ کے طور پر اپنے آئینی گردار کچھاری رکھیں گے جس میں کاغسی کاروائی اور نیچی ملکاتیں شامل ہیں یاد رہے کہ گلدشتہ مارکنگ چارلز کا نیچی اسپتال میں پرو سٹیٹ کا کامیاب اپریشن کیا گیا تھا جس کے بعد ہرنڈ اس چارج کر دیا گیا تھا بھارت کے معروف صوفی گلوکار سلیم مرشلہ اور پاکستان کے سلمان حسن کی مشتر کا کاوش آرفانہ کلام نور اللہ اور ریلیز ہوتے ہی وائرل ہو گیا خطے کے مسلمانوں میں گیت کو بھرپو پذیر آئی مل رہی ہے اور اسی کے ساتھ بول نیوز سے فلحال ہو وزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ بولنیوز ڈاٹ کام اور دیکھتے رہیے بولنیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے